تو آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا چیپٹر نمبر نائن کے بقیہ حصے کو اور چیپٹر نمبر فائیب بھی انشاءاللہ آج اینڈ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ فائیب میں زیادہ ایمپورٹن چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہیں چیپٹر نائن زیادہ سٹارٹ سے اوپن کر لیں آکے آپ کو میں اس کا اوورویو دے دوں تھوڑا سا پیج نمبر 232 جی تو ویب ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے اس میں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں انٹرنیٹ یہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ اور ورلڈ وائپ کو بہت سے لوگ ایک ہی چیز تصور کرتے ہیں یہ کہ انٹرچینجی بلی لیکن یہ ایک چیزیں نہیں ہیں دونوں بہت ہی چیزیں ہیں جو آپ کا انٹرنیٹ ہوتا ہے انٹرنیٹ is the underlying global system of interconnected computer networks جو آپ کا انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ linking of network of network ہوتا ہے بہت سے نیٹ ورک پر موشتمل ہوتا ہے اور اگر ہم اپنے ورلڈ وائٹ کی بات کریں تو یہ انٹرنیٹ کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے اس طرح گوگل ہے نا آپ کا یہ انٹرنیٹ ہے نا ٹھیک ہے تو اس پر ڈیفرنٹ چیزیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس جو ہوتی ہیں www.kuch بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں جس طرح تو وہ آپ کی ساری ورلڈ وائپ ہوتی ہیں اس میں بہت سے امیجز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک دوسری کا ساتھ ہائپر لنک کے ذریعے وہ connect ہوتے ہیں HTML ان کا ایک programming language ہے last line یہ بہت ہی important ہے 232 کی ہے پھر ایک ہوتا ہے server server کیا ہوتا ہے جو سرچ ہوتی ہے نا آپ کے انٹرنیٹ پہ وہ اس کو نکال کے دکھاتا ہے آپ گوگل پہ سجھ کہتے ہو ایف سی زیرو بزنس کمیونکیشن نوٹس تو جو آپ کو نکال کے دیتا ہے نا اتنے مختصر نینو سیکنڈ میں تو وہ آپ کا کیا ہوتا ہے server ہوتا ہے ایمیل ہوسٹ ایمیل کوئی نے کوئی ہوسٹ ہوتا ہے نا ایمیل ایسے تو نہیں چل رہا ایمیل کے پیچھے بھی ان کے ہوسٹ بیعتے ہوتے ہیں آپ کسی کو ایمیل آپ آئی کیاپ کو ایمیل کرتے ہیں تو وہ کس طرح بلکل ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے ایمیل سینڈ ہو جاتا ہے اور جب آئی کیاپ آپ کو مل کرتا ہے وہ بھی ہوسٹ کے ذریعے ہی ہوتی ہے پھر یہ گیتا ہے گیم ہوسٹ جسرا آج کل پب جی موبائل پب جی گیم ہے تو اس کا بھی کوئی ایک ہوسٹ بیٹھا ہے نا جو اس کے ڈیفرنٹ فنکشنز کو دیکھتا رہتا ہے چینزی کرتا رہتا ہے اس کی اپڈیٹ دیتا رہتا ہے جس طرح آج ایک نیا سیزن اپڈیٹس ہوئے باب جی میں تو دیکھیں وہ اب دوبارہ سے لوگوں نے اس کو اپڈیٹ کیا تو وہ ہوسٹ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے پھر ایک ہوتے ہیں فائل ہوسٹ فائل ہوسٹ ہوتی ہے آپ کی کلاوڈ کمپیوٹنگ جو میں نے بتائی تھی کلاوڈ سٹورج ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے جسے ہم آن لائن سٹورج بھی بولتے ہیں یہ اپورٹن کونسیپٹ ہے جو آپ کی کلاوڈ سٹورج ہوتی ہے ہے فائل ہوسٹ بھی جسے کہتے ہیں اس کو آن لائن سٹورج بھی کہتے ہیں پھر ڈیفنیشن ہے آئی پی ایڈریس کی آئی پی ڈیس ہوتا ہے آپ کا کوڈ ڈیٹ یونیکل ڈینٹی فائن پارٹیکلر کمپیوٹر ایک جس طرح لیپ ٹوپ کونیکٹ ہے میرا لیپ ٹوپ کونیکٹ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ تو میرا ایک آئی پی ایڈریس ہوگا اب یہ بات یاد رکھنی ہے آئی پی ایڈریس کے فور سیٹس پر مستمیل ہوتا ہے زیرو ٹو ٹو فیفٹی فائب تک اس کی ایڈریس ہوتی ہے اور وہ جس طرح ایڈریس کی صورت میں ہوتا ہے پھر آجاتے ہیں انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر آئی ایس پی کیا ہوتی ہے آپ کی وای فائی سسٹم آپ کی گھر میں وای فائی لگا ہے نا تو اسے بولتے ہیں آئی ایس پی وہ چاہیے وای فائی ہو پیٹسی لو ایو ہو جس طرح موبائل ہوت سپورٹ سے میں اپنا یڈریس ٹوفک ٹھا ہوتی ہے اپنا موبائل ہوت سپورٹ کے دریئے انٹرنیٹ کونیکٹ ہیا ہوا ہے ہوتیس ٹھو پی تو اب اس میں ہوت پ recipients کیا ہوا ایک لیہ آیاoj اے ایس پی اچھا نیکس ٹھا ہے Bradyrrheight hostTing xem website hostThing کیا ہوتی ہے جب بھی آپ کو website مرات میری website ڈنا تو اس پر hosting لینے ہوتی ہے آپ میں نے بھی hosting لیا جیو پیسوں کی بلتی ہے پاچیز کرنے پڑتی ہے یعنی آپ کا کلاوٹ آپ کی ویب سائٹ بھی آپ کا کلاوٹ جس میں ویب سائٹ ہوسنگ میں ایک ویب سائٹ ایک میرے بات یاد رکھی ایک ایمپورٹن ایم سی کیوں جاتی ہے کہ ویب سائٹ is identified by its domain name and its IP address also یہاں پہ صرف domain name لکھا ہے لیکن IP address سے بھی آپ کی ویب سائٹ پہچانے جاتی ہے ٹھیک ہے نیکس ایزامپل نہیں کرنی آپ نے پھر ہے ویب سائٹ ہوسنگ سروس میں اگر ہم بینڈ ویٹھ پہ چلے جائیں بینڈ ویٹھ کیا ہوتا ہے بینڈ ویڈ تھیار آپ کا ڈیٹا میرے ہوتا ہے کہ بینڈ ویڈ ڈسکرائب دہ میکسیم ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ آف آر نیٹ ورک آر انٹرنیٹ کونیکشن ڈ مئیر ہاو مچ ڈیٹا گین بی سینٹ آورا سپیسیفی کونیکشن ایک ٹائم کے ساتھ کتنا ڈیٹا ٹرانسفر ہوا ہے یہ آپ کی بینڈ ویڈ یہ ہوتی ہے جب میکسیم ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کا بینڈ ویڈ کے لاتا ہے اب کچھ آفیس میں صرف ایک جی بھی دیتے ہیں نایلی کیسے زیادہ آپ ڈیٹ نہیں یوز کر سکتے ٹھیک ہے تو بینڈ ویڈ کتنی دیتے ہیں آپ کو ون جی بھی کی دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ ڈیٹا آپ کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا اب ہے جی کی کنسیڈیشن یہ ایمپورٹن ہے صرف آپ نے ان کے نام یاد کرنے ہیں فیکٹرز کے نام بھی یاد کرنے ہیں اپ ٹائم پرسنٹیج اپ ٹائم پرسنٹیج وہ ہوتی ہے جس میں ایک ویب سائٹ آفائیلیبل ہوتی ہے ہمارے لیے عام روٹین ہے اگر آپ کوئی سی بھی ملتان بورڈ سے نا ملتان بورڈ کی اگر ویب سائٹ ویزٹ کریں گے تو اب یہ اون ہے ہر ٹائم تو یہ اس کا کیا ہے اپ ٹائم پرسنٹیج ہے اس کو کتنے نائنز میں معیر کیا جاتا ہے فائیو نائنز میں معیر کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ پورے سال میں صرف پانچ منٹ یہ لیے جو ہے وہ ہنگ ہوتی ہے مطلب روک جاتی ہے یا اپنا ریفریش ٹائم لیتی ہے جی پھر ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے کہ مطلب وہ ایسی ایسا ٹائم جس میں ویب سائٹ آفائیلیبل نہیں ہوتی تو ڈاؤن ٹائم کو بھی نو گھنٹے ایک سال میں وہ ڈاؤن رہتی ہے مطلب ہنگ رہتی ہے ٹھیک ہے پھر آجاتی ہے سٹوریس پیس سٹوریس پیس آپ کی کچھ بھی ہو سکتی ہے گالری ہو سکتی ہے گالری میں آپ کی آڈیو پکچر پکچر ہوتی ہیں امیجز ہوتی ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں آڈیو بھی آپ کے سونگز ناس جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ کی سٹوریس پیس ہے پھر ہوتا ہے ای کاملیس ہوتا ہے بزنس درو انٹرنیٹ یہ لکھ لیں بزنس درو انٹرنیٹ اس کال ای کاملیس یعنی اویل ایکس پہ بیچ دے وہ ہے کہتے ہیں نا اویل ایکس پہ بیچ دے یہ آپ کا انٹرنیٹ کے ذریعے بزنس ہے تراز سے آپ کو چیز تراز ہے جس طرح اس سے آپ کو چیز مغواتے ہیں یہ بھی آپ کا ایک آن لائن بزنس ہے ٹھیک ہے پھر آتے ہیں نمبروں ڈومینز اب ایک ویب سائٹ کی ایک ڈومین نہیں ہوتی کئی ویب سائٹ کی کافی ساری ڈومینز ہوتی ہیں کس طرح سے اب میری ویب سائٹ ہے نا www.zc.wordpress.com یہ ایک میری ڈومین ہے میرا سیکنڈ ڈومین میں www.zclms.wordpress.com تو یہ میں نے آپ ایک ویب سائٹ پر کافی ساری ڈومین لگ سکتے ہیں اگر آپ کے ایک ڈومین کام نہیں گئی تو دوسری ڈومین بھی کام کرنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جس طرح آگے آپ کو دکھا ہے google.com google.com.pk google.com.in india virgin pakistan virgin uk virgin یہ سارے virgin ہیں ٹھیکنیکل سپورٹ اب اپ ٹائم پرسندے میں پانچ منٹ کے لیے کوئی ویب سائٹ ہنگ ہوتی ہے یا ڈاؤن ٹائم میں نو گھنٹے کے لیے تو اس کی ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے بندے بھی تو رہنے ہوتا ہے نا کہ جو اس کو ٹھیک کریں گے تو وہ ٹیکنیکل سپورٹ ہوتی ہے پھر bandwidth میں نے آپ کو بتا دیا پھر آتا ہے number of emails ftp ftp کیا ہوتا ہے فائل transfer protocol ہے جو فائل آپ نے transfer کرنی ہے اس کو کیا protocol ہے اس کا اس کے ذریعے جیسے اب blogs ہے نا blogs میں کیا ریکوائر ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا data ہونا چاہیے کسی کا data کسی کا content نہیں چنانا آپ کا اپنا data ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو type of web hosting یہ important ہے free اب کچھ website free ہوتی ہیں وہ لکھا ہوتا ہے نا free download free download free download game اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز وہاں سے free download کر سکتے ہو free access کر سکتے ہو ایک ہوتا ہے standard یہ اب paid web hosting ہوتی ہیں یہاں آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے جس طرح cam scanner app ہے آپ اس پہ کچھ use کرو گے تو وہ پیسے مانگتا ہے جسے کہ تین دن کے لیے آپ free ہے باقی کے لیے آپ کو پیسے دینے ہوگی تو یہ آپ کی standard website ہے پھر ایک ہوتی ہے dedicated dedicated کیا ہوتا ہے دو ویب سائٹ رکھنا ایک خراب تو دوسری اس کی جگہ آپ چلا لو جسے ہم روٹ ایکسس کرتے ہیں یعنی آپ نے دو ویب سائٹ ہے ایک ویب سائٹ خراب ہو گئی ہے سارا سرکر روپ جائے گا تو اس لسلے میں دو ویب سائٹ بنا لو دیکھو اب ایک ویب سائٹ ختم ہوتی ہے تو دوسری اسی وقت چلنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ہوتی ہے کو لوکیشن کو لوکیشن جس کی ویب سائٹ ہوگی وہ ایزا اون اس پہ کام کرے بندے نہ رکھے خود کام کرے میری ویب سائٹ ہے میں خود کام کرتا ہوں کسی کو نہیں دی ہوئی ہاں اب بھی دے دی ہے میں نے ایک لڑکے کو اس نے میری ویب سائٹ گراب کر دی ہے تو اس طرح سے کو لوکیشن ہوتا ہے کہ مطلب اپنی ویب سائٹ کو خود یوز کرو مطلب یہ جس کی ویب سائٹ ہے وہ خود بیٹھے اپنی ویب سائٹ پہ کوئی ہوسٹ نہ رکھے بزاتے خود سرور کے طور پہ کام کرے سارا کنٹرول پھر مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے اب اس میں دو اگزمپل ہیں مینجڈ اور انمینجڈ کی مینجڈ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا ایک آئیٹی ڈپارٹمنٹ رکھا ہوتا ہے اگر میری ویب سائٹ خراب ہوتے دو وہ اس کو ٹھیک کر دے انمینجڈ میں کوئی آئیٹی ڈیوارٹمنٹ نہیں ہوتا پھر وہ اس کو سارا نقصان خود ہی بننا پڑتا ہے اب کو لوکیشن کی جو لاسٹ ٹو آڈ ہی لائنز ہے نا کو لوکیشن is beneficial to companies who require something annual in their web software configuration and also enhance the security یہ ایمپورٹنٹ لائن ہے اگزام میں آ چکی ہے ای کامورس میں آپ کا بتا چک ہوں بزنس درو انٹرنیٹ نیکسٹ ہے ریسیلر ریسیلر ہوتا ہے آپ اپنے ایک جس طرح میں نے ایک گھر لیا پانچ ہزار کا ٹھیک ہے پانچ ہزار کو دکھر نہیں آتا چلو اس کی گزام میں نے ایک موبائل لیا پانچ ہزار کا ٹھیک ہے اس کا میں نے ادھار پر بیئی دیا اگلے بندے کو دس ہزار کا تو یہ کیا ہوگا ری سیلر سیلر میں نے بیچنا تھا لیکن اس کو ریسیل کر دیا بیچنے کے لیے ریسیل کر دیا یعنی اس کو آگے بیٹھ دیا کرایا جس طرح ایک مکام لیا اب وہ میں نے لیا تھا کرائے پہ پانچ ہزار کرائے پہ اگلے کو میں نے دے دیا دس ہزار کرائے پہ پانچ ہزار میرا پروفٹ آ رہا ہے پانچ ہزار کرائے میں اس کو پیچھے دے رہا تو یہ کیا ہوگا ہے ریسیلر پھر ہوتا ہے کلسٹرڈ کلسٹرڈ ویب سیٹ ہوتی ہے ایک ویب سیٹ پہ کافی سارے لوگ کام کر رہے ہوں اس سے ڈاؤن ٹائم نہیں آتا اس سے اب ٹائم انکریز ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے پھر آپ فائل ویب لوگ کیا ہوتا ہے جساں میرا فیس بک کا پیج ہے جسی سٹری پورٹل کے نام سے یہ میرا کیا ہے ویب لوگ یہاں میں اپنی ویب کا ویب ہے اس پر ہم اپنے لوگ لکھتا ہوں کونڈر لکھتا ہوں جو بھی چیزیں میں نے سینڈ کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم پہلے کل ہی ڈسکس کر چکے تھے چیپٹر نمبر فائی پہ جلدی سے موگ کر لیں کافی بڑا چیپٹر ہے لیکن اس میں ہم نے یہ سارا نہیں کرنا جو جو اس میں میں آپ کو اوہ سوری اچھا ایمیل نہیں کروایا تھا اچھا اچھا ایمیل کرتے ہیں جی ایمیل کرتے ہیں مجھے یار یاد نہیں تھا سوری ہاں جی ایمیل پہ آجائیں ایمیل والا بھی امپورڈنٹ ہو بھی ہے ایمیل پہ آجائیں ایمیل کیا ہوتا ہے ایمیل ایک آپ کی یونیک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں الیکرونک میل یعنی کہ ٹرانس میشن آف میسیج اب اس میں جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں وہ ہے سینکرونائزنگ ایمیل سینکرونائزنگ ایمیل کیا ہوتا ہے یعنی کمپیٹیبل یعنی جوڑ دینا ایک ہی چیز کو ایک سے زیادہ ڈیوائسز پہ یوز کرنا ٹھیک ہے پیج نمبر ہے سینکرونائزنگ ایمیل یعنی یار میں نے ایمیل اپنا میرا موائل پہ بھی آپ لوگوں نے بھی اوپن گیا ہوگا نا اپنا ایمیل اب اپنا وہی ایمیل آپ اپنے لیپ ٹوپ پہ اوپن کرلو تو یہ کیا ہوتا سینکرونائز ہوگا میں نے کمپیٹیبل یعنی میں نے جوڑ دیا وہ موائل پہ بھی چلتا ہے اور لیپ ٹوپ پہ بھی چلتا ہے تو یہ ہوتا ہے سینکرونائزنگ پھر ہوتا ہے سینڈنگ ایمیل ایمیل کیسے سینڈ کرتے ہیں آپ نے کبھی کیا ہوگا کہ کلک کرتے ہیں ایمیل پہ اپنے وہاں سے بٹن کمپوز پہ کلک کرتے ہیں پھر وہاں سے اپنا سبجیک ڈالتے ہیں کہ کس مسئلے کے لیگ رہے ہو پھر اپنا ایمیل لگتے ہو پھر اس کو سینڈ کر دیتے ہو تو بس بات ختم ہاں ایک ایم سی کیوز آتی ہے بلکہ دو ایم سی کیوز آتے ہیں میسیج آٹومیٹیکلی ڈیلیٹیڈ ایفیٹیز مور دین ٹونٹی فائیو ایم بی ایک جگہ پہ اس کا گئی پہ آنسر تھا دس ایم بی لیکن پیک والو نے اس کا آنسر دیا ہو ہے ٹونٹی فائیو ایم بی ٹھیک ہے جب پچیس ایم بی سے اگر ایمیل زیادہ ہو جائے تو وہ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے دوسری ایم سی کیوزہ ایمیل آر کمپیوٹر فائیلز ایمیل کمپیوٹر فائیلز ہوتی ہیں جو ایمیل کے سرور پر سٹور ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایمیلز آر کمپیوٹر فائیلز ڈیٹ سٹور ڈون ایمیل سرور اس کے بعد آجائیں اٹیچمنٹ میں اٹیچمنٹ ہوتا ہے ایر کاربن کوپی ہوگی سی سی جسے بولتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز اٹیچ کی کوئی پی ڈی فائیل اٹیچ کر دیتے ہو کسی بھی جو اپنے چیز اپنے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہو ساتھ کر سکتے ہو یوزنگ فولڈر اب یہ ایم سی کیوز آتا ہے ایک ہوتے ہیں سٹینڈرڈ فولڈر ایک ہوتے ہیں پرسنلائز فولڈر سٹینڈر فولڈر کیا ہوتے ہیں ان بوکس سینٹ جنگ ڈیلیٹڈ اینڈ ڈرافٹ ٹھیک ہے وہ پوچھتا ہے کہ ڈرافٹ ایز سٹینڈر فولڈر اور پرسنلائز فولڈر تو کیا ہوگا سٹینڈر فولڈر اسی طرح سے پرسنلائز فولڈر ہوتے ہیں کلائنٹ میں ٹر سپلائر ایٹی ایشوز کورپوریٹ کمیونکیشن ایم سی کیوز ایک ایم سی کیوز ایک ایم سی کیوز آئے گا لیمیٹیشن سے ٹھیک ہے تو لیمیٹیشن آپ نے لازمی کرنی ہے لیمیٹیشن کین بی این ایفیشنٹ وی او فیلیچنگ ڈیسی این اچھا ڈیسی این ویر آ ٹیلی فون کار اور میٹنگ مائٹ بیٹر فیسیلیٹیڈ آپ نے کوئی میکنگ کرنی ہے لیکن اس کے لیے پھر ایمیل اچھا نہیں ہوتا پھر آپ اس کو لیے جلدی میٹنگ بلانی ہو تو مو بائلیوز کرتے ہیں لیمیٹیشن کیا ہوتی ہیں کہ یعنی ایمیل کے نقصان جس رہا کہتے ہیں کہ ایمیل اس صورتحال میں یوز نہیں کرنا چاہیے یہ لیمیٹیشن ہوتی ہیں پھر وہ کہتا ہے ایمیل کرے گا اس کو کہ بھائی ہاں یار مجھے افسوس ہوا یہ وہ ایمیل وہ چاہیے دیکھیں نہ دیکھیں یا کسی کو کوئی بری خبر دینی ہو یار تم امتحان میں فیل ہو گئے ہو یار خود فیس ٹو فیس بیڈ نیوز کا ہوتا ہے بیڈ نیوز دینی ہے تو فیس ٹو فیس بات کریں اس کو پہلے پوزٹیو سے سیلیکٹ کریں پھر اس کو نورمل نورمل اس کے آلٹرنیٹیو دیں کہ آپ اس کی جگہ کیا کر سکتے ہیں پھر اس کو بیڈ نیوز دو ٹھیک ہے پھر اس کا ایک آلٹرنیٹیو دو اس سے جو بری خبر ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے زیادہ نہیں پھیلتی اس طرح دوسری اور ہوں کہتا ہے electronic signature may not be legally binding in some jurisdiction یہ سب سے important اس کی bullet ہے bullet number 5 یہ بہت سارے papers میں آج ہو گیا تو فورٹی ایٹھ پہ لازے بلٹا ہے نا electronic signatures may not be legally binding in some jurisdiction یہ بہت ہی بہت ہی ہے اس کے بعد کہا ہے ای میل آورلڈیا ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے نوریلیمیٹ چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہمیشہ جو ریلیمیٹ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ لگایا کریں کسی بھی ڈاکومینٹ کے ساتھ پھر ہوتا ہے سپام ہوتا ہے کہ تو یہ ایمیل ڈائریکٹ آپ کے سپام فولڈر میں جاتا ہے ایمیل سے بہت سا وائرس ملتا ہے دیفرنس دیا گیا ہے ایمیل فیس ٹو فیس لیٹر میمو فون کال اور ویڈیو کانفرنس لیکن پڑھ لینا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے سارے بوکس پھر آیا ایک ایمیل ایٹیکیٹ ایٹیکیٹ کیا ہوتا ہے طریقہ کا ایمیل کس طرح سے سینڈ کرنا ہے جس میں وہ کہتا ہے think before you send سینڈ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ اگر آپ نے سینڈ کر دیا ایمیل تو پھر وہ delete for everyone نہیں ہوتا اس طرح سے ایمیل میں نہیں ہوتا اس لیے میں سے سینڈ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے اس کے بعد کہتا ہے کہ never send an email when upset جب آپ غصے میں ہو angry mood میں ہو upset ہو پریشان تو ایمیل مت لکھئے صحیح نہیں لکھا جاتا پھر پھر وہ کہتا ہے اگر دیکھو پہلے ایمیل پھر ریسیپیٹ کا ایڈریس پہلے اس کا ایمیل لکھ دو جہاں پھر لکھتا ہے تو اس کو بیجنا ہے لیکن ایڈریس نہ لکھو اس کا ایمیل لکھتا ہے اگر کوئی غلطی ہوگی تو چلو سینڈ تو نہیں ہوگا نا پہلے ایمیل لکھو پھر ریسیپیٹ کا ایڈریس لکھو نیکس ڈور بہت سے چیزوں نے کہتا ہے کہ اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی اگر دیکھو ریپلائے پہ کلک کرنا تھا لیکن ریپلائے آل پہ کلک ہوگا تو وہ سب کو سینڈ ہوگا یہ غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے گرامر ایرر بھی نہیں ہونی چاہیے سپیلنگ مسٹیک بھی نہیں ہونی چاہیے یہ کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے صرف یہ وہی لکھی ہوئی ہے تو اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے ایمیل میں آپ نے پتا کیا کہنا ہے سینکرونائیسنگ ایمیل لیمیٹیشن بینیفٹس ایمیل اور یہ والا جو پوائنٹ میں نے کہا تھا آپ کو بوکسز یہ والے تو یہ ایمپورٹنڈ نیجیسٹس میں ٹھیک ہے اب باجن چیپٹر فائیو چیپٹر فائیو میں جو میں نے باتیں ہاں سے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے دوسرا چیپٹر ہاں یار کرواؤں گا چیپٹر فائیو پر موک کرتے ہیں چیپٹر فائیو میں ہے کہ سب سے پہلے نون وربل کمیونیگیشن پیج نمبر وان زیرو فور نون وربل کمیونیگیشن کیا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے وربل کمیونیگیشن دونوں کا concept ابھی سمجھ لیں وربل کمیونیگیشن ہوتی ہے آپ موز سے جو الفاظ بولتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں نون وربل کمیونیگیشن ہوتی ہے آپ کی جیسٹر کے ذریعے اشارے کے ذریعے ہائی ہیلو آپ کرتے ہیں بائی بائی کرتے ہیں یا آپ کی پرسنل اپیرنس بھی ہو سکتی ہے آپ چھپ کر کے کھڑے ہو تو کیا دوسرا اگلا بندہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے آپ کی آئی کونٹیکٹ سے بھی آپ کر سکتے ہو مومنٹ سے بھی کر سکتے ہو سٹیلنس پوشچرز وغیرہ سے تو یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو کی فیچرز آف نون وربل میسیجیز اس میں ہیں اس میں الفاظ نہیں نکلتے الفاظ نہیں بولنے نون وربل کمیونیگیشن تیک پلیس ایٹ ایوری لیولی آل ایج گروپ سب ایج گروپ میں ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ایٹ ڈیپینڈز ہیولی پوندہ پاور آف اوبزرویشن اوبزرویشن کی پاور جتنی زیادہ سٹرانگ ہوگی زیادہ نون وربل کمیونیگیشن میں سمجھا جائے گی پھر فیشل ایکسپریشن اب فیشل ایکسپریشن سے پتا چل جاتا ہے اگر تو آپ کا موہ رونے والا بنا ہوئے تو دوسرے لوگ سوچتے ہیں یار یہ کسی ٹینشن میں ہے اگر آپ بہت اپنے چہرے سے آپ کی مسکرہت ہے تو لوگ کہتے ہیں آج یہ بندہ بڑا خوش نظر آ رہے تو یہ ہوتی ہے نون وربل پھر وہ کہتا ہے کہ پوسچر کھڑا ہونے کا کھڑے ہونے طریقے سے بھی پتا چل جاتا ہے لوگوں کا اگر تو آپ بلکل سٹریٹ کھڑے ہیں جسا آرمی میں ہوتے ہیں لوگ وہ اس کی کیا نشانی ہے وہ ہوتی ہے ہنچڑ ہوگا تو یعنی کوب نیکار کے کھڑے ہیں تھوڑا جھوک کے لاؤنجنگ لاؤنجنگ آپ مطلب لیٹے ہیں سکون سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے آج جس طرح نواب بیٹھے ہیں وہ کیا ہوگی ریلیکسیشن پھر آتے ہیں جسٹرز جسٹرز کیا ہوتے ہیں آپ کے اشارے آپ ہاتھ سے اشارہ کرو کسی کو اکسٹرس کرنا ہو سٹیٹس کرنا ہو تو دیکھیں تو جسٹرز مومنٹ اوپ آمز لیکس ہینڈز ہیڈ یہ سب آپ کے جسٹرز ہوتے ہیں شرگ شرگ کا مطلب ہے انڈیفرنس جرک آپ سر حالاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈیریکڈ ڈیریکشن کسی پہ ٹیپل پہ اپنی ٹیپل پہ کسی بھی بہت ہوتی ہے پھر ہوتی ہے پرسنل اپیرانس 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 دیکھیں اپیرانس دیکھیں ایک بندہ چپ کر گھڑا دوسرے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یعنی آپ کی پبولی ہوتی ہے آپ بہت اچھے کپڑے پہن کھڑے ہوتی ہے تو ہاں بھئی یہ تھوڑا امیر گھر کا لگتا ہے شاہری بچہ لگ رہا ہے اور کسی پڑے یہ پہنگو لگ رہا ہے تو آپ کی اوڑا آپ کی پرسنل اپ گا صاحب سے سٹرونگ ایک یہ امسل ایس بی ایس آر ایس آر ایس آر ایس آر آکھوں سے آپ اشارے کرتے ہیں آنکھ مار دیتے ہیں کسی کو یہ وہ جو آپ کی ہے ساری آئی کونٹیکٹ ہے پھر آتے ہیں مومنٹ اینڈ سٹیلنس مومنٹ اگر تو آپ بریسک واکنگ کر رہے ہیں بریسک واکنگ ہوتی ہے کونفیڈنٹ کونفیڈنٹلی واک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتاہ سٹیلنس مطلب کے مقصد کے بغیر مقصد ادھر ادھر پھرتے رہنا بزاروں میں گلیوں میں کسی کبھی یہیں کھڑے ہوگا کبھی وہاں کھڑے ہوگے تو یہ چیزیں آگا کی ہے سائلنس آٹ چوپ رہنا یا بولنا وایس میں آجاتا ہے آپ کی پیرلیں گے بھی جا جاتی ہے آپ کسی کو ہوں ہاں کر کے ایسے سمجھا رہے ہوتے ہیں ٹچ کرنے سے ٹچ کر کے آپ بتاتے ہیں کسی کو تھپڑ مارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گسے میں آپ کو بدلہ لینا چاہے لیکن آپ کسی کو آکے اپنے دوست کے قدے پہ وہ ٹیپ کرتے ہیں تو ہاں بھئی ہی اس نے بھولایا اس کو یہ چیزیں پرسنل سپیس پرسنل سپیس is your bubble the space you maintain between yourself and others آپ یہ باؤنڈری ہوتی ہے جس طرح آپ کی آپ دو دوست ہیں تو آپ دو دوستوں کے درمیان جو آپ کی سپیس ہے وہ کیا ہوگی آپ کی پرسنل سپیس جسے ہم ببل بھی کہتے ہیں نیکسٹ آجا ہوں ریٹرن کمینکیشن میں ریٹرن کمینکیشن میں آرڈی ٹیل ہے آرڈی ٹیل کی یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ نے کرنی ہے بہت ہی ڈیفینیشن کرنی ہے اس کے بعد اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیٹرز ہیں کچھ یہ کرنے ہیں سیلز لیٹر آپ چیزوں کو لوگوں کو سیلز کرتے ہیں چیزیں اپنی گوڈز بیٹی ہے سروسیز دیتی ہے یہ آپ کی سیلز لیٹر ہے آرڈر لیٹر ہوتا ہے آپ آرڈر کرتے ہیں بھائی پیزا بہی دو یہ بہی دو وہ بہی دو یہ آپ کو آرڈر لیٹر ہے پھر ایک کمپلینٹ لیٹر اگر وہ پیزا صحیح نہیں نکلا پھر آپ کمپلینٹ لیٹر لگتے ہو کہ یار یہ پیزا خراب ہے کل پرسوں کا بنا ہوا ہے یہ فریش نہیں ہے ایڈجسمنٹ لیٹر ہوتا ہے آپ کا ایک وہ اس کلیم کی صورت میں پھر جب فوڈ پانڈا والے دوبارہ بھیجتے ہیں نا آپ کو نیا پیزا فریش بنا کے پھر وہ جو کہتے ہیں جو لیٹر کو بھیجتے ہیں کہ ہاں بھائی اب یہ ٹھیک ہے بلکل ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ وہ یہ ہوتا ہے ایڈجسمنٹ لیٹر پھر ہوتا ہے انکوائری لیٹر کسی کے بارے پوچھ گوچھ کا پتہ لگانا کسی کے بارے پوچھنا انکوائری کروانا ہوتا ہے انکوائری لیٹر ہوتا ہے یاد دی ہانی جس میں میں نے آپ کو ایک زمپل دی تھی آپ سکین میں گئے آپ نے ڈمیشن لینا ہے سکین والے کہتے ہیں جب کلاز لیٹر جسے بولتے ہیں رشوت والے لیٹر اسے گھتے ہیں جی لیٹر آف ریکمینڈیشن پھر ہوتا ہے اکنالوجی میٹ لیٹر آپ وزیراعظم سے ملنے گئے عمران کھان سے بلکہ اس کا تو نامی نہ لو آپ کسی نہ اعلیٰ شخصیت سے ملنے گئے جس سے آج کل تماشا چلا ہے ڈونرڈ ٹرم سے آپ ملنے گئے یا آپ ڈونرڈ ٹرم سے ملے ملنے کے بعد آپ لکھیں جلتا ہے کور لیٹر کور لیٹر ہوتی ہے اس بات کا پرپس کیا ایس کا اپجیکٹیو کیا ہے اس سلسلے میں کور لیٹر لکھتے ہیں پھر ہوتا ہے لیٹر ریزنگ نیشن ریزنگ نیشن کیا ہوتا ہے آپ نے جوب چھوڑنی ہے تو اس کا آپ لیٹر لکھتے ہو سرکولر لیٹر ہوتا ہے عید کا عید ڈے میسیج چودہ اگر اس کا میسیج آپ لوگوں کو پھیجتے ہو سرکولر لیٹر ایک ہی میسیج ہے ایجنڈا ایجنڈا آپ کا ہوتا ہے نکتہ اس کاروائی میں جو مین نقات ہیں اہم نقات جو قائد اعظم کے اہم نقات تو کسی بھی ایک ریپورٹ کے نکات ہوتے ہیں کہ ہاں اس اس نکتوں پہ آج ہم بات کریں گے یہ ہوتا ہے ایجنڈا مینیوٹس کیا ہوتی ہے مینیوٹس ہوتے ہیں کاروائی یعنی سارا ریکارڈ سارا نہ ریکارڈ سارا ریکارڈ کرنا کہ ہاں کیوں آیا یہ نکتہ ہے ایسا کیوں آئے گا یہ وہ ریپورٹ ہوتی ہے آپ کی اسپلینیشن او فیکٹس بناتے ہیں کہ میں نے یہ نقات سامنے رکھا تھا اس کا یہ مقصد تھا اس لیے میں نے یہ رکھا ہے اس کو آپ ایک سیپٹ کرنے نیکسٹ ہے ویڈیول کمیونکیشن یار یہاں پہ ویڈیول کمیونکیشن ہوتی ہے کہ یہ مطلب جو ساتھ ساتھ دکھائی بھی دی رہا ہوا سامنے اب اس میں نے کچھ چارٹس ہیں یہ آپ نے خود کرنے ساری تھیوری ہے تھیوری تو میں پڑھانے سارا آپ کو تو یہ لیکن جو لائن گراف ہے نا اس میں یہ لائن اپورٹنٹ ہے دہ میجر اوبجیکٹیو آف آلائن گراف اس ٹو انڈیکیٹ ٹرینڈز آور ٹائم یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی یوز ہے پھر رہتے ہیں ایریا گراف ایریا گراف میں یہ پہلی لائن بہت امپورٹن ہے کہ ایریا گراف آر سیمیلر ٹو دا لائن گراف رادر کین بی ٹرنڈ ایز ایکسٹینشن ایریا گراف ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اس میں پھر آجا ہے پھر میں نے بتایا کہ الفاظ کے جرے موہ کے ذریعے جو آپ الفاظ بولتے ہیں نا اسے بولتے ہیں بربل کمیونکیشن اس میں اشارے شورے نہیں ہوتے ان اس میں وہ کہتا ہے ایڈوانٹیجز او اورل کمیونکیشن میں کہ ہائی لیویل کی پھر انڈرسٹنگ ہو جاتی ہے پر انسی ہوتی ہے کوئی کرسیئر ہوتا ہے اگر ہم سامنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہو نا اس کے ساتھ 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 انکریج امپلائی کا جو مرال ہوتا ہے اس سے والسنگری جوتا ہے بیسٹ لی کمیونکیشن کافی دیزرن ڈیزرد مگنی کمیونکیشن ہے ناؤٹ بری بچے لیگ وڈ رکوڑ میں جو ہے وہ اوارل کمیونکیشن کو بیس نہیں رہتی اس میں آجہ رہتی ہے اسی طرح آگی ڈیفرنس دیا ہے اوورل اور جو آپ کیوں کرنا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو اپنی لائف میں یہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں پھر ایک ہوتا ہے آپ کی میٹنگ میں جو ایک روم سے دوسری روم تک ہم لیٹرز بھیتے ہیں یا کوئی باتچیت ہوئی نہیں تو وہ گریپ وائن یعنی ایک ہی اورگنیزیشن کی آپس میں اس کے ایمپلوریز کی بیٹنگ کو کیا کہتا ہے گریپ وائن نیگوشیشن ہوتا ہے مل جل کے کام کرنا ایک کام ہی نہیں جس طرح ہوگا ہے نیگوشیشن پروشن ایٹ لیسٹ ٹو پارٹیز ایچ پارٹی نیڈز ایڈ 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 میری پارٹی یا ایک آپ لوگوں کے پارٹی ہم دونوں میلکل جو کام کریں تاکہ ہم نہ ایک اچھا نیجے پہنچے تو یہ ہوتی ہے نیگوشیشن اپ پہت اجیس ہے یہ صرف نام یاد کرنے آپ نے نام پوچھ رہتا ہے وہ میٹنگ بھی آپ کو پتہ میٹنگ کیا ہوتی ہے میں نے بتایا بھی تھا ڈیا اس سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے یا 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 دو سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے زیادہ سے 15 لوگوں پر مشتمل ہو جاتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے میٹنگ تب بھی ہوتی ہیں مطلب اچانک بیٹھے میٹنگ آپ بیٹھے تھے ریسٹورنٹ میں چاہے پی رہے تھا آپ کا دوست آگیا اس کی درمیان آپ کے درمیان بات شروع ہوگی آپ نے اس کو بھی چاہے بھی لگے آپ نے باتیں شروع کر دیئے آپ کی میٹنگ ہوگی میٹنگ ایک ہوتی ہے انفرمیشنل میٹنگ انفرمیشنل میٹنگ گیا کہ نئے ہم نے نکات رکھے اجنڈا پیش کیا نیو پولیسیز بنائی بنانی ہے لیکن یہ اس کا ابھی حل نہیں نکلا پھر ہوتی ہے سلوشن میٹنگ ہر بندہ اپنی سجیشن دیتا ہے ہاں اس میں یہ ہونا چاہیے اس میں اور نہ چاہیے ہم نئی پولیسی میں اگر ہم یہ ایڈ کر دیں تو یہ ہو جائے گا اگر زیادہ پیسہ لگیں گے زیادہ ایڈورٹائزمیٹ ہوگی تو ہمارے کسٹمر بڑھیں گے پھر آئیتہ پروبلم سولونگ میٹنگ پروبلم سول میٹنگ ہوتی ہے پھر اس میٹنگ میں بھی نیو پولیسی کے نکات بھی شامل ہو جاتے ہیں اور سجیشن بھی مل جاتی ہیں سجیشن میٹنگ میں بھی اس کا پروبلم سولی بھی اس کا نتیجہ نکل آتا ہے کہ ہاں بھئی اب ہم یہ کریں گے اپنی پولیسی میں اسی طرح سے سپیچیز پریزنٹیشن لیکچس پریزنٹیشن میں نے آپ کو جو بچے ایف سی زیرو فور مجھ سے پڑھ گیا ہے اس نے پریزنٹیشن کا کپلیٹ کونسیٹ دیا تھا کہ مطلب میں آپ کو لیکچس پروائی کر رہا ہوں تو یہ میری پریزنٹیشن ہے جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں سپیچیز ہوتی ہے آپ یہ تقریر ہوتی ہیں ایک بچہ تقریر کر ہوتا ہے ساری آڈینس اس کو سون رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہیں لسننگ یہ پروسنس اب میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں ایک ہوتا ہے ہیرنگ ایک ہوتا ہے لسننگ ہیر کیا ہوتا ہے محض کان کے ذریعے جو آپ نے آواز سن لی وہ آلکی ہوگی یہ آپ مجھ کو سن رہے ہیں نا میں نے کہا ہیر وہ ہوتا ہے جو آپ نے اپنے کان کے ذریعے کچھ بھی آواز سن لی آپ نے سن لی نا یہ ہوگا ہیر لیکن پھر میں نے کہا اس میں نا یہ ہیرنگ میں نا یہ والے کونسیٹ بہت ہیمپورٹنٹ ہے آپ نے کہا یار کون سے کونسیٹ ہے آپ نے ان کو گروہ فکر کیا ان کو پڑا ان کو سمجھا پھر ان کو اپلائی کیا یہ کیا ہوا لسننگ سننے کے ساتھ ساتھ بات کو سمجھنا یہ کیا ہوتی ہے لسننگ کو ان سے آپ یاد رکھے گا ہیرنگ ہوتی ہے صرف کان کے ذریعے جو آپ نے بات سن لی ادھر سے ہونے ادھر سے نکال دی لسننگ ہوتا ہے بات سنی اس پہ تجزیہ کیا انیلیز کیا اس کو اس کو سمجھا اور پھر نکالا یہ ہوتی ہے آپ کی لسننگ ٹھیک ہے اب ٹائپس آف لسنر میں یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی گوز ہیں تین ہوئی ریزلٹ اورینٹیڈ میں بتاتا ہوں جو ایم سی گوز آتے ہیں آئے بھی ہیں ساتھ ریزلٹ اورینٹیڈ جو لسنر ہوتا ہے وہ لون پیشنس ہوتا ہے سبر نہیں ہوتا اس میں وہ کہتا ہے بھئی پوائنٹ ٹو پوائنٹ جلدی سے جلدی بس میں نا جیت حاصل کرلوں جلدی سے جلدی میں کام کر کے ٹھیک ہے تو یہ لون انیویشن ہوتا ہے جو انفورمیشن اورینٹیڈ ہوتا ہے یہ فول ڈیٹیل دیتا ہے بھئی ہاں بھئی یہ ڈیٹروڈکشن یہ ڈیفینیشن یہ اگزامپل یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا یہ ساری ڈیٹیل دیتا ہے پھر ہوتا ہے پیپل فوکس یہ بچارے ہائی اور پیشنٹ یہ سبر کرتے رہتے ہیں آہ بھئی یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے مطلب سارا ڈٹائی کٹھا کر کے پھر وہ آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی تھیوری پر لیجیے گا نیکسٹ آج ہیں پرینسپل آف ایکٹیو لسننگ اب ایکٹیو لسننگ بھی سیمپل یہی ہے جو پھر لسننگ بتا دی ایک بات پر مرکوز ہو جائنا یعنی کہ کہ کسی بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے جو ورڈ الفاظ بولے گئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش اگر آپ کرتے ہیں نا ہاں ایسا ہو جاتا ہے یوں کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں تو لسننگ اور ایکٹیو لسننگ ایک کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سننا یہ کیا کہلائے گا ایکٹیو لسننگ اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری تھیوری یہاں سے کچھ پیپر نہیں آنا جتنا یہ دو پیجز پہ 1 2 2 1 2 3 پہ اس کے بعد آپ پہنچ جائیں 1 2 5 پہ اب جو کہتا ہے لسننگ کرییٹیو لی ان بزنس کمیٹیو لسننگ بہت ہوتی ہے پہلے آپ سنیں ساری بات پھر اپنا جواب دے فیڈبیک کیا ہوتی ہے فیڈبیک ریسیور کی طرف سے ہوتی ہے مطلب ایک ہوتا ہے نا ٹائم اگر آپ کی طرف ٹائم ہے تو آپ نے بات کو سنا سینڈر آپ کو بات پیش کر رہے ہیں آپ ریسیور ہیں آپ نے بات سنی اور اپنا آگے سے رسپونس دے دیا تو یہ کیا ہوئی فیڈبیک ہو گئی اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے جسٹ تھیوری ہے پڑھنا چاہیے پڑھ لیجئے کا پیپر نہیں آتا پھر آتے ہیں ہم بیریرز کی طرف اب بیریرز یہ بھی ساری تھیوری لکھی ہوئی ہے کہ ٹائم ہونا چاہیے کسی کوئی بھی بات کرنے کا کوئی فاس ٹائم ہوتے ہیں کچھ سرو ٹائم لوگ ہوتے ہیں پھر اگر آپ کا مائنٹ کلیر ہونا چاہیے لسننگ کے وقت ایفیکٹیو لسننگر آپ نے کرنی ہے ایفیکٹیو ایکٹیو لسننگ سیم چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ فوکس آن سنگل ورک آپ نے سنگل ورک پہ اپنا فوکس کرنا ہے بہت سارے کاموں پر نہیں پڑھنا اس لیے کلیر مائنڈ ہونا چاہیے پھر ایموشنل سٹیٹ آپ کی ایموشنل آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں فیلنگ کے ساتھ جیسے آپ کی فیلنگز جیسے آپ کی ایموشنل اب اگر آپ اوٹسائیڈ دوستوں کو ملینہ فرینڈز کے ساتھ آپ کے اور ایموشنز ہوتی ہیں فیملی کے ساتھ آپ کے اور فیلنگز ہوتی ہیں اس کے بعد اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے نوائس پہلے شیفٹر میں پڑھ لیا آپ نے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے نیگٹیو لسننگ کو دیکھ دیجئے گا بس یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ریجیکشن ہوتا ہے کہ بغیر سنے ہی غلط تصور کر دینا ڈینیل ہوتا ہے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا جو مرضی کہی جا اگنورنگ ہوتا ہے گوھر نہ کرنا کسی کی طرف ڈیفینسیونس ہوتا ہے نئی چیز بتانا کوئی یہ بتا ہے یس بٹ ہاں لیکن یہ ایسا ہونا چاہیے اینگر گصہ ویڈرال آپس میں کر لو میرا اسے کوئی چکر وہ ہی نہیں ہے پیسٹی ویڈیو آپ نے کوئی اس کام میں دلچسپی نہیں لینی اگریشن ہوتا ہے جگڑا فیک اگریمت جان بوجھ کے اتفاق نہ کرنا پھر آتے ہیں سپیکنگ لسننگ کی طرف اس میں میں پتا ہوں اب یہ نا ویوز آف کنفلکٹ یہ ٹریڈیشنل ویو ہے کہ ہر طرح کا ویو نا حام فول ہے اس سے بچنا چاہیے یہ تین ڈیو مینو کیوں دیں یار کر لینا خدا کے باستے ہی دو ہیو میں ریلیشن ڈیو ہے کہ یار یہ نیشریل ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے جیسا بھی ہونا چاہیے نیسے وکس اپ کر لینا چاہیے تیسرے میں انٹریکشنیس ڈیو کہتا ہے یہ پوزٹی فورس آریو دیر کنفلکٹ ڈیس نارٹ اونلی اپوزٹی فور ریدر دنیس نیسیسیلی فارا گروپ ڈیو پوزٹیو نہیں ہوتی اس کو نا پر فیفٹ لی پر فیفٹ لی اس کو ڈیو آجاتی ہیں فنکشنل ڈیس فنکشنل جی میں نے آپ کو ڈیسٹرکٹیو ڈیسٹرکٹیو جیسے کہتے ہیں یہ بھی پڑھ لیں ہاں میں ڈیسٹرکٹیو جیسے کہتے ہیں یہ بھی پڑھ لیں ہاں مین کون سیپٹ آتا ہے اب ڈیو پانچ منٹ رہ گئے ہیں پانچ منٹ میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹیکنیکس آجاتی ہیں جو بھیکیٹ منٹ مینجمنٹ آ وائے ڈیسٹرکٹیو کو بھی فائدہ نہیں اس میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا ایک پارٹی اپنا وہ پارٹی کہتے ہیں میں فائدہ اصل کر لو ہے اپنا فائدہ ہسن لکاروں ہے ایک وہ ازارٹیو جانایو ہوتی ہے کوپوریٹیو جانا ہوتی ہے اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے دوسروں کا فائدہ بھی ہوتا ہے پھر کمپیٹیشن ہوتی ہے اس میں ایک بندہ سیکس سے سکتے ہیں دوسرے کو فیلیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک جیتا ہے ایک ہاتھ ہے اکاموڈیشن ہوتا ہے ایسا حاصل ہے کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ اپنا چاہے نقصان میں کرلوں گا لیکن میں دوسروں کا فائدہ کروں گا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کاموڈیشن کمپرومائز ہوتا ہے سمجھو ہوتا ہے اگر نا اس میں کچھ اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے کچھ دوسروں کا فائدہ بھی ہوتا ہے کلائبوریشن ہوتی ہے بھائی فول دونوں پارٹی جو ہوتی سچوشن ہوتی ہے کہ دونوں پارٹی اس میں جیتی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کلائبوریشن میں مل کر جو کام کرتی ہیں اب آجائے فارم نیکوشیشن میں آپ کو بتایا مل جل کر دو سے دو سے زیادہ لوگوں کا مل کر کام کرنا اور اگریمنٹی تک ہو جانا اگلی تین چیزیں بہت امورٹن ہے میڈی ایشن یہ میڈیٹیشن نہیں ہے میڈی ایشن مشورات دیتا ہے یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو دو پارٹیز نا لڑائی جگڑا اب دو پارٹیز لٹ رہی ہیں جو میڈی ایشن ہوتا ہے نا وہ پتہ کیا کرتا ہے دونوں کو مشورہ بھی دیکھا مشورہ دیتا ہے یوں کر لو ایسا کر لو نہیں لڑنا جائے وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لیکن حتمی فیصلہ جو ہوگا نا وہ دونوں پارٹیز کا ہوگا ٹھیک ہے یہ صرف مشورہ دینے جاتا ہے پھر ایک ہوتا ہے کونسیلیشن کونسیلیشن کیا ہوتا ہے یہ اے کی بی پارٹی کو دیتا ہے بی پارٹی کی بات اے پارٹی کو دیتا ہے یہ صرف باتیں پہنچھا ہے باتیں تراثوں کہتا ہے یا اے نے تجھے یہ کہا بھی پھر بی کی طرف سے جاتا ہے یا تجھے بی نے یہ کہا ہے یہ باتیں دیتا ہے مشورہ نہیں دیتا صرف باتیں پہنچھا ہے نمبر آر بیٹریشن میں وہ کہتا ہے کہ دو پارٹیز چاہیے آپس میں لڑ لڑ مر جائے جو تیسرا بندہ ہوگا نا تھرڑ پارٹی جسے آر بیٹریشن کہتے ہیں وہ ہی فیصلہ کرے گا کیا ہونا چاہیے میں لڑ رہا ہوں یہاں پہ کوئی بھی پارٹی سپینڈ کا جسنا میں نام لیتا ہوں یہاں پہ احمد ہے ایک ایک میں ہوں زیادہ نے کہا ہے احمد ہم دونوں کیوں گے لڑائی اب آر بیٹریشن ہم چلے جاتے ہیں کوٹ میں آر بیٹریشن کیا ہوئی جج ساحب تو وہ تھرڑ پارٹی ہیں ان کی بات میں ماننا پڑے گی جو بھی فیصلہ گا رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق تو یہ ہوتی اس میں پڑھ لیجئے گا پس اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا جب کی پرپس میں آپ کا objective کیا ہے یہ چیز بات کرتا ہے نو یور آڈینس اس میں کہتا ہے کہ سائیکلوجیکل کونٹیکسٹوال پرسنیلٹی اس میں سے بن جاتا ہے یہ نو یور آڈینس کر لینا پلان پریپیر اینڈ پریکٹیس آپ نے پلان کیا کوئی کہ ہم نے یہ نیو بلیسی بنائی ہے پھر اس کو پریپیر کیا کہ کیسے بنانا چاہیے بس کو اس طرح کوئی پروجیکٹ بنائیں آپ اس کو کیسے بورا کریں پھر اس کی پریکٹس کرنا پھر پرفارم وہ چیزیں پرفارم کر کے دکھانا ہوا یہ ہمارا پروڈیکٹر بن رہا ہے پھر آپ کو question and session جس طرح یہ ہوا نا میں آپ کو کیا کر رہا ہوں پڑھا رہا ہوں یہ میرا objective اپنی آڈینس کو میں جانتا ہوں پہلے میں پڑھتا ہوں پھر اس کو تیار کرتا ہوں پھر آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر میں آپ کو پرفارم کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو question and answer session آتا ہے جو آپ مجھ سے question and answer کرتے ہیں تو ٹھیک ہے chapter یہ بھی end next chapter number two تو اس کے بعد ہم یہ end کر دیں گے chapter number two کی یار اس میں کچھ ہے تو ہے نہیں ایک تینز آیا ہوگا پورا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے دوسرن یہ چیپٹر ہے یہ میں آپ کو voice send کر دوں گروپ میں کہ سر اس کے ایم سی اس گانسے یار میں بتاتا ہوں اس کے یار میں آپ کو voice کے ذریعے سے سارا چپٹر بھیج دوں آوڈیو میں یا مطلب lecture بنا کے بھیج دوں recorded lecture یا online class لینا لازمی ہے اس کے لئے جلدی بتا دیں یار ایک منٹ رہ گئے میٹنگ میں بتا دو یار بتا دو chapter number two online ہی پڑھاؤں یا ٹھیک ہے ویسے ٹھیک ہے اے یار میں نا اس کا یا تو اپنا لیکچ ریکارڈ کر کے بھیج دوں گا آپ کو voice voice کے ذریعے بھیج دوں گا وہ آپ کے لئے بھی ایزی ہوگا تاکہ بات میں بھی سن لینا آہ یار میں بتاتا ہوں اس کے ایم سی گوز آپ نے کرنا ہے پیک سے پیک کو کرو رائز نہ کرنا رائز میں بہت زیادہ ایم سی ہوتے ہیں پیک کرو اس کے اپنا پیک کے ایم سی گوز بالکل ٹھیک ہے اگزام کے لحاظ سے پہلے بکریٹ کرو پھر کوششن بینک کرو پھر پیک کی طرح جاؤ اور اس کی نا میرے پاس کافی ساری فیڈبیکس ہیں بہت ساری فیڈبیکس ہیں بزنس کمیونکیشن وہ میں آپ سے شیئر کروں گا ورنہ بزنس کمیونکیشن پر ہم بک بنا رہے ہیں اپنی فیڈبیک کی جو پاسٹ پیپر جتنے بھی ہیں نا فیڈبیکس ان پر میں اپنی بک بنا رہا ہوں جس طرح ایٹی کی میں نے بنائی ہے نا انشاءاللہ بزنس کمیونکیشن کی جو بک ہوگی نا وہ دو تین دن تک میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے گائز تو اس لیکچر کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے جی پی ڈی ایف ہے میں ابھی گروپ میں سینڈ کرتا ہوں یہاں پہ میٹنگ انڈ ہوتی ہے اپنا خیار رکھے گا شکریہ اللہ حافظ ہمارے سب سیشن اب انڈ ہو چکے ہیں اب میں نے ایک سیشن رکھنا جس میں ہم ایمپورٹن ایمپورٹن چیزیں بات کریں گے لیکن وہ پانچ دس دن بعد ہوگا ٹھیک ہے تھینکیو اللہ حافظ